پوری دنیا کے کرکیٹ فینس کے لیے ایک بری خبر ہے خیر بری تو نہیں کم ہوں گا لیکن ایک ایموشنل خبر جرور ہے اور وہ ایموشنل خبر یہ ہے کہ انڈین کرکیٹ ٹیم کے پورو کپتان انڈین کرکیٹ ٹیم کے بیسٹ فینیشر کا کردار نبھانے والے لگاتار پندرے سالوں تک ایم ایس دونی آج شام کو ساتھ وجہ ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں اور یہ پوری طرح سے خبر فیل چوئی ہے اور اس بات پر لگ پل مہر لگا دی دی ویرات کولی نے کھو دی دراصل میں آج طوبہ دس بجے ویرات کولی نے پھر اپنے سوشل میڈیا پر ایک ایم ایس دونی کا فوٹو شیئر کیا جس جو انہوں نے دو جار سولہ کے ورڈ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں دونوں نے مل کے اوستریلیا کو نوک آؤٹ کیا تھا جہاں پر ویرات کولی چوکے پرسا رہے تھے لیکن ایم ایس دونی اس طرح سے چوکے نہیں مار پا رہے تھے خوب دو دو تین تین رنگ بھاگ رہے تھے ویرات کولی نے شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کبھی نہیں اس میچ کو جہاں پر مجھے اس چینلی ایم ایس دونی نے بلکل کسی ایتھلیٹ کی طرح بھگایا اور مجھے پورے میچ میں میرا تھن لگوائی جاہے اسی بات اب وہ میچ ایڈیا نے جیتا اور ویرات کولی اس میچ کے آخر میں تھک گئے تھے اور اسی کے ساتھ ہر ایک میڈیا ویب سائٹ ہر ایک نیوز چینل اس بات کی پسٹی کر رہا ہے دماغ میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ دو جار ایک بیس کا ٹی ٹوینٹی ویڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو ایسی امید کم ہی ہے کہ وہ واپس کرکٹ میں آئیں گے اور اس کا قرن صاف ہے ایم ایس دونی کبھی بھی ان چیزوں کے لیے کرکٹ نہیں کھیلے اور نہ ہی وہ فیر ویل وغیرہ چاہتے والے کھیلاری ہیں وہ چپ چاپ نکل جائیں گے سب کو ایک بات بتاتی اور وہ چپ چاپ ہی شاید نکل چکے ہیں اور انہوں نے اپنے انڈیا کی جرسی میں اپنی آخری پاری کھیل چکے ہیں مینچیسٹر میں جب وہ ورلڈ کپ سیمی فائنل میں انڈیا کو جیتانے کی کوشش کر رہے تھے خیر لگ تو یہ تب ہی گیا تھا جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے تھے اور جو ان کے چہرے کے ہاؤ بھا ہوتے جو ان کی بیوی کے چہرے کے ہاؤ بھا ہوتے کہ شاید یہ ان کا آخری ورلڈ کپ کے آخری میچ ہی تھا اور وہ اس کو بہت بری طرح سے جیتنا چاہتے تھے لیکن افسوس وہ نہیں ہو سکا جو وہ چاہتے تھے لیکن اپنی آخری ونڈے پاری میں بھی ایم ایس دونی نے عرشہ تک تو لگایا لیکن وہ اس کا جشن نہ منا سکے خیر آج شام کے ساتھ بجے کا انتجار ہوگا ان کے فینس چاہیں گے کہ یہ خبر جھوٹو اور ایم ایس دونی ایک بار اور انڈیا جرسی پہر لیں دو تین میچ کھیل لیں اور فیئر ویل لے لیں لیکن ایم ایس دونی ان کھلاڈیوں میں سے ہیں نہیں جو فیئر ویل مانگیں گے یا پھر صرف فیئر ویل کے لیے کھیلیں گے یہ بات اس دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ایم ایس دونی آئی پیل تو کم سے کم دو جات بیس کا جرور کھیلے اور وہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل فیئر ویل ہوگا جہاں سے وہ آئی پیل جیت کر جائیں گے تو چلیے دوستو میں راول چودری فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منوغنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتا تھی ہرار مہادیب جیچی دیلا